موسیقی ٹیپ ٹیچ کروں گا تو میں امیس ورڈ اوپن کرنے جا رہا ہوں میں نے امیس ورڈ اوپن کیا انزرٹ میں ہم نے سیمبلز ایکویشنز یہاں تک ہم نے کیا تھا اب ڈیزائن ٹیپ میں کیا ہے it is all about designing nothing else it is very simple اب یہاں پہ میں ڈیمی ٹیکسٹ کرنے جا رہا ہوں اب یہ ڈیمی ٹیکسٹ میں نے انزرٹ کی اب یہاں فرسٹ ون اگر آپ دیکھ لئے ڈاکومنٹ فارمیٹنگ سیکنڈ من گروپ ہے پیج بے گراؤنڈ زیادہ تر ہم نے ان میں کچھ اوپشنز ٹیچ بھی کیے ہیں اب یہاں تیم کی اوپر جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی فیلحال جیسے میں اس کی اوپر کلک کروں گا تو آپ لوگ کو زیادہ تر پتہ نہیں چلے گا صرف اور صرف آپ لوگ ٹیکسٹ دیکھ سکتے ہو کہ ٹیکسٹ پہ فکس یا آپ لوگ اپلیمنٹ کر سکتے ہو فیلحال بٹ یہاں پہ یہ کلرز وغیرہ جو دیکھ رہے یہ کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارا ڈاکومنٹ بالکل سیمپل ہے تو اسی وجہ سے یہ ٹیکسٹ کی اوپر تو اپلائی ہو رہا ہے اب یہاں سے فر ایکزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے میں کیا کر سکتا ہوں یہاں سے میں ہیڈنگ وغیرہ دے سکتا ہوں یہاں پہ بھی آپ کے پاس ڈیزائن ہوں گے آپ نے ڈاؤنلوڈ کے ہوں گے یا آپ کے پاس اگر کوئی دوسرا ترٹین یا سکسٹین یا نائٹین وغیرہ مس ورڈ ہو تو وہاں پر اور سٹائل بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی سٹائل آپ وہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو میں یہاں یہ کام ہوم سے بھی کر سکتا ہوں یہاں سے ہیڈنگ وان ہیڈنگ ٹو پر لے آ سکتا ہوں اب اس کے بعد چوہے نیکسٹ ون یہ کلر ہے جسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ کلر اس کی اوپر اپلائی ہوگا اب یہاں تھوڑا سا میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور میں نے ٹیپ بریج کیا اب یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں آپ پاکستان دیکھ سکتے ہیں دس ون میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتا ہوں کنٹرول اور کھرلی بریکٹ کی مدد سے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر چینج ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہو یہاں سے آپ فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لائف چینجز اس کے علاوہ یہاں سے آپ پریگراف سپیسنگ کر سکتے ہو یہی پریگراف سپیسنگ ہم نے ہوم میں یہاں سے بھی کیا تھا اب یہاں پہ ڈیزائن میں آکے پریگراف سپیسنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ڈیفالٹ تو ڈیفالٹ ہے نو سپیسنگ تو نو سپیسنگ یہ دیکھیں ابھی اس پیرگراف اس اور اس کے درمیان یہ دیکھیں سپیس ہے اگر میں نو پہ کلک کروں گا تو وہ سپیس ختم اس کے علاوہ کمپیکٹ میں چاہیے اس کے علاوہ ٹائٹ میں چاہیے اوپن چاہیے ریلیکس چاہیے ڈبل چاہیے سو دیٹس اب ٹو یو آپ اپنے پیرگراف کو کس طرح رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایفیکٹ ہے ایفیکٹ بھی ڈیزائنز ہے اگر آپ کے ڈاکمنٹ میں کلر بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی ایفیکٹ آپ اپلائی کر سکتے ہو وہ اپلائی ہو جائے گا سیٹ اس ڈیفالٹ جیسے میں کلک کروں گا تو یہ ڈاکمنٹ یہ کہہ رہے کہ سیف دیکرن سٹائل سیٹ ان تیم انگلوٹ فاؤنڈ اس کو یہ کر لیں تو سیٹ اس ڈیفالٹ جتنے بھی کلر وغیرہ یا جتنے بھی ڈیزائنگ آپ لوگوں نے اب یہ تو تھا ڈاکمنٹ فارمیٹنگ گروپ اب یہاں پہ پیج بے گراؤنڈ دیکھ لیں پیج بے گراؤنڈ سے آپ کیا کر سکتے ہو یہاں پہ یہ وارٹر مارک ایک بہت ہی زبردست کمانڈ ہے جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہوگا ڈاکمنٹ میں کہ وہ ٹیکسٹ یا نوٹس وغیرہ یا جو بھی ڈاکمنٹ آپ نے تیار کیا ہو تو ٹیکسٹ کی پیچھے وہ ہیڈن ٹائپ سی جو آپ لوگوں نے لکھا ہو کہ کلاس نائن نوٹس یا پروپوزل یا تیسیزار وٹیور جو بھی ہو تو وہ اس ٹیکسٹ کی پیچھے آیا ہوتا ہے تو وہ آپ کس طرح انزرٹ کر سکتے ہیں تو میں وارٹر مارک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ریڈمیٹ کانفیدنشل وان ٹو انٹری یہاں پہ دو ناٹ کاپی وان دو ناٹ کاپی اسی طرح یہ آپ انزرٹ کرنا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ میں آن لائن دیکھ لوں تو آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ میں کسٹم وارٹر مارک کسٹم وارٹر مارک سے مراد کہ آپ خود کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کسٹم پہ کلک کرتا ہوں کلک کیا اب یہاں کسٹم وارٹر مارک میں آپ پیکچر انزرٹ کرنا چاہتے ہو یا ٹیکسٹ تو سب سے پہلے پیکچر دیکھ لیتے ہیں میں ایک پیکچر یہاں پہ انزرٹ کرتا ہوں تو یہاں سے میں پیکچر سیلیکٹ کروں گا افلائن پہ جا کے کوئی بھی پیکچر میں اٹھاتا ہوں اب فور ایکزامپل this one لے ریتے ہیں ان انزرٹ اب یہاں پہ دیکھیں واش آؤٹ ایک اپشن ہے اس واش آؤٹ کو ابھی فیلحال کیلئے میں نے چیک آن رکھا ہوا ہے اور میں کیا کرتا ہوں اپلائی کرتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ پیکچر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے ڈاکمنٹ کے پیچھے اس طرح نظر آئے گا اگر میں اس واش آؤٹ کو آف کرتا ہوں اور پھر اپلائی کرتا ہوں تو یہ اس طرح ویزیبل ہوگا پھر تو اس لئے آپ لوگ اس کو کیا رکھیں آن رکھیں کیونکہ جب پھر آپ لوگ ڈاکمنٹ پرینٹ کریں گے تو یہ زیادہ ویزیبل نظر نہ آئے اور اگر آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو پیکچر میں نے انزرٹ کیا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹیکس چاہیے کلوز کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں ریموو وارٹر مارک جو میں نے وارٹر مارک لگائے وہ اس کو ریموو کر ریموو کیا پھر آتا ہوں کسٹم وارٹر مارک اب یہاں پہ ٹیکسٹ تو ٹیکسٹ مجھے کیا چاہیے یہاں پہ میں نے کلک کیا اب یہاں سے میں اس کو ریموو کرتا ہوں نوٹس فور آل اب یہاں سے آپ فونڈ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کا سائز بھی چوٹا بڑا کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس ٹیکسٹ کو کہ کس کلر میں وہ یہاں پہ آئے فور ایکزامپل میں ریڈ کلر دیتا ہوں اسی طرح آپ بیگنل اور ہریزانٹل جو ہے وہ بھی کر سکتے اسی میں ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے اسی میں ٹرانسپیرنٹ سے مرات کے وہ تھوڑا ہلکا سا نظر آئے اسی میں اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں نیچے آیا ہوگا اب جسی میں اس کو آف کروں گا اور اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں تو جس طرح وارٹر مارک میں واش آؤٹ کا کام تھا اسی طرح یہاں پہ اسی میں ٹرانسپیرنٹ کا کام ہے تو اس کو آپ آن رکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا اور کلوز کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو نوٹس فور آل آپ اوپر جتنا بھی لکھ سکتے ہو you can write write so this was all about what وارٹر مارک وارٹر مارک کے علاوہ اب نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے پیچ کلر جسی یہاں پہ میں آؤں گا تو یہاں سے میں اپنے پیچ کا کلر جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں فر ایجامپل میں نے یہ کلر سلیکٹ کیا اب کنٹرول پی پر میں پریس کرتا ہوں پرنٹ کنٹرول پی تو آپ دیکھیں یہ پیچ جو ہے بالکل وائٹ کلر اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ آپ نے پیچ کلر جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے جو آپ کام کر رہے ہو تو یہ آپ پرنٹ نہیں کر سکتے کنٹرول پی پر پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں وائٹ کلر میں تو آپ پرنٹ نہیں کر سکتے اس کلر کو اگر آپ چاہتے ہو کہ پرنٹ ہو جائے تو میں نے آپ لوگ کو لاسٹ ٹائم بھی سکھ آئے تھا کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ آنا ہوگا اپشن کی اوپر آنا ہوگا جسی میں اپشن پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگ کو میں نے سکھ آئے تھا اگر ڈسپلے پہ کلک کریں گے آپ لوگ تو ڈسپلے پہ دیکھیں یہاں پہ پرنٹ بگراؤنڈ کلرز اینڈ ایمیجز میں اس کو آن کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں اب میں یہاں پہ کنٹرول پی پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب پرنٹ میں یہ آ سکتا ہے رائٹ یہ کہاں سے ہوگا فائل میں آکے اپشن پہ ڈسپلے اور ڈسپلے میں پرنٹ بگراؤنڈ کلرز اینڈ ایمیجز یہ میں نے آن کیا ابھی پھر سے آف کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں کنٹرول پی پریس کرتا ہوں پرنٹ میں پھر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ میں نے کلر کو آف کیا رائٹ اس کے علاوہ جو ہے پیج بارڈر یہ ہم نے لاس ٹائم بھی کیا تھا یہاں پہ ہوم میں آکے اس ایریا میں پیج بارڈر اور سیم آپ لوگ کو ڈیزائن ٹیپ میں بھی پیج بارڈر سیم ہی چیز ہے اب یہاں پہ پیج بارڈر آپ لگانا چاہتے ہو کونس سٹائل فور ایسامپل یہ سٹائل آپ اوپر اور اس سائیڈ پر مجھے نہیں چاہیے اور رائٹ سائیڈ اور بارٹم پہ چاہیے تو آپ دیکھ لیں اس کو ذرا سا تو آپ دیکھ لیں اس کو یہاں پہ اور یہاں پہ بارڈر نہیں ہے اور اب بارٹم پہ اور رائٹ سائیڈ پر بارڈر ہے کیوں کیونکہ یہ میں نے اس طرح کیا اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں دونوں سائیڈ پہ آ جائے وہاں بھی اوکے کریں تو آ جائے گا پھر کلک کریں یہاں سے آپ کو کوئی بھی ڈیزائن پسند نہیں فور ایسامپل کلر دینا چاہتے ہو وہ بھی دے سکتے ہو اب یہاں کا ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں تو آپ چاہتے ہو کہ میں کوئی آٹ وغیر انزرٹ کروں تو یہاں آٹ پہ کلک کریں فور ایسامپل یہ میں نے سیلیکٹ کیا اور اوکی کیا تو یہ دیکھیں اس طرح بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو میں نے اس طرح کیا رائٹ اس کے علاوہ جو ہے میں ایک اینار کام کرنے جا رہا ہوں یہ تو میں نے ایک ڈاکمنٹ تیار کیا ہوا ہے اب میں انزرٹ پہ جاتا ہوں ایک کور پیج بھی کرتا ہوں اب میں نے یہ کور پیج کریئٹ کیا رائٹ اب اس کور پیج کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے پیکچر ٹائٹل بورڈر وغیرہ اویلیبل ہے موجود ہے اب ڈیزائن پہ آتا ہوں تیم پہ جب آؤں گا تو تیم سے آپ دیکھ سکتے ہو اب کلر چینج کر سکتے ہو کیوں کیونکہ فرس ٹائم جو میں نے اس کی اوپر ٹرائی کی تھی تو اس ٹائم ڈاکومنٹ میرا کیا تھا خالی تھا میں وائٹ بیج اب یہاں پہ میں تھوڑا سا کلر فلپ کر چکا ہوں تو اسی وجہ سے آپ بھی تیم کو چینج کر سکتے ہیں تیم کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے جو کلر ہے جو چیزیں آپ انزرٹ کر چکے ہو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہو رائٹ اس کے علاوہ ریزیٹو ٹائم فور ٹیمپلٹ ریزیٹ بھی کر سکتے ہو براوس فور ٹیم اگر آپ کے پاس اور ٹیمز موجود ہے لپ ٹاپ میں وہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ٹیم جو ہے مجھے پسند آگئی میں نیکس ٹائم بھی اس کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہو رائٹ اس کے علاوہ جو ہے پیج بارڈر میں آپ کے پاس اور کیا آپشن بارڈر یہ پیر گراف کیلئے آپ استعمال کرتے ہو پیج بارڈر پوری پیج کیلئے اور شیڈنگ جو ٹیکسٹ آپ نے سیلیکٹ کیے ہے فور اگزامپل یہاں پہ میں نے اس ٹیکسٹ کی اوپر میں کر رہا ہوں ریزائن پہ جا کے بارڈر یہاں شیڈنگ شیڈنگ فیلنگ کیا کرنا چاہتے ہو میں یہ کلر دینا چاہتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو ہلکا یا زیادہ کرنا چاہتے ہو that's up to you اور اوکی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ شیڈنگ بھی آپ ٹیکسٹ کو دے سکتے ہو رائٹ so this was all about ڈیزائن ٹیپ کہ آپ اپنی ڈیزائن ٹیپ سے کیا کر سکتے ہو اس سے آپ اپنے ڈاکمنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہو اور اس میں جو زیادہ تر مفید option so much i hope that you would have launched something new thank you so much allahfiz